تو سبھی بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ رام دیو سنگ جی ایک طور راجبو تھے جو کہ بابا رام دیو ہے جن کے مندر بارت سے لے کر پاکستان کے سندھ دکر ہیں تو بھائیوں جن کو پانچ پیروں میں سے ایک بھی مانا جاتا ہے اور مہان شکتی شالی جے تھے جے دریکٹر مہاراج آنگ والد طور کے دریکٹر بنشے تھے تو بھائیوں آپ دیکھئے کہ کیسے مطلب کی شطریوں کا اتحاد چُڑائے جا رہا ہے ان کے جو پوتی ہیں ان کے جو بنشے جہاں جن کو ابھی راؤ بنایا گیا ہے گدی پتی جس کو شیری بوم سنگ تبر جن کا نام ہے جے رام دیو جی تبر کے بنشے جہاں جو رام دیو تبر کا جو گاؤں تھا جو جاگیر تھی بہاں ہی رہتے ہیں بہو آج بھی تبر آج پوتوں کا گاؤں ہیں لیکن ابھی دیکھئے ایک پوشٹ تو بھائیوں دیکھئے کہ کیسے شطریوں کا اتحاد چُڑائے جا رہا ہے ان کو کشن لوگوں دوارہ منبودی لوگوں کو دوارہ میک والب بتایا جا رہا ہے تو بھائیوں آپ دیکھئے کہ بھارت میں کیا چڑ رہا ہے مہیر بوجھ کو کوئی اپنا بنا رہا ہے پرتوی راج اوہان جی کو کوئی اپنا بنا رہا ہے راج ابھیم دیل سلنکی کو کوئی اپنا بنا رہا ہے درکتہ سر اٹھور کو کوئی اپنا بنا رہا ہے یہ ہی نہیں اب ڈوگرہ راج پوتھ پردیش کی طرف چلیے چاہے وہ جنرل جرابر سنگھ ہو چاہے وہ بندہ سنگھ بہادر ہو اور چاہے جتنے بھی راجہ بیدہ در چندیل ہو یا رانہ ہر راج چوہان ہو جتنے بھی شطری یودہ ہوئے ہیں ہر کوئی شطری مہا پرش کا اتحاد چُڑانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ لوگوں کو پاس اپنا اتحاد نہیں ہے انیس سو سنتالی سے پہلے ریاست کال میں جے لوگ سیوائیں دیتے تھے اور آج شطری مہا برشوں کو اپنا بنا رہے ہیں ان کو جے نہیں پتا کہ ان کا جو بہنشے ہیں بوم سنگھ تبر اور جو رام دیورہ مندری کمیٹی کے جو ادھیک شاہ وہ بھی ایک تبر آج پوتھ ہیں جو آج بھی رام دیورہ میں رہتے ہیں پھر بھی کس ناتے سے ان کو اتنی شوٹ ملی ہے کہ یہ ہر شطری کو اپنا باپ بنانے لگیں گے جاں تو جے کر دو جتنے بھی شطری لوگ ہیں ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دو اور پیشے سے گورنمنٹ جے گونیاں مار دے سب کو اور مار دو جاں تو شطریوں کو اس دیرش سے باہر نکال کر باہر نکال دو انگلینڈ جروب جہاں بیجنا ہے بیج دو ان کو وہ بہاں خوش رہیں گے بہاں نہ تو کوئی ارکشن ہوگا اور نہ ہی کوئی گلت شطریوں کے خلاف کانون یا کچھ بھی ہوگا تم نے شطریوں کو اتنا ڈربوک کمجور بنا دیا ہے کہ وہ کوئی شو بول نہیں پاتے ہیں میں شطریوں کو بولتا ہوں کہ مرنا تو ہے ہی ایک دن تو کیوں نہ پھر ان مغل آترنک کاریوں کے خلاف ان کے جیسے جو سرکاریں چاہ دیئے جو شطریوں کے خلاف ہے اور جو شطریوں کے خلاف لوگ ہیں جو مغل آکرنت کاریوں کی طرح جیسے ہمارے پرکھے پرشویرہ چوہان بپارابر لوگ لڑے تھے ان کی طرح قربانی دیکھ کر ان مغل آکرنت کاریوں کے ساتھ کیوں نہ ہم بھی لڑکر قربان ہو گئے جب بات شطری طب کیا جائے جب بات ہمارے مہا پرشو کیا جائے جب بات ہمارے اپنے پر آگئے آخر کب تک شطری سماج ان مغل آکرنت کاریوں کی طرح اپنا اپمان سہتا رہے گا جب ہمارے باپ داداؤں نے نہیں سہا تو ہم کیوں سہ رہے ہیں جی شطری سماج اپنے مہا پرشو سے جرور پوشیں